السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ میرے کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پندرہ ربع الاول اسلامی تاریخ اصحاب کحف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کحف میں اصحاب کحف کا تذکرہ کیا ہے تیسری صدی اسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرق بادشاہ تھا اس نے رومیوں میں بد پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بد پرستی کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پنہا لی انہی لوگوں کو اصحاب کحف کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کر دی وہ غار میں سوتے رہے ان کے ساتھ ایک اتابی تھا جو غار کے مو پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تین سو نو سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا ان میں ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے کے لئے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا مگر ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنے میں پڑھ رہے تھے اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کو واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی اللہ کی قدرت آواز سننے کا آلہ اللہ تعالی نے آواز سننے کے لئے ہمیں دوکان عطا فرمائے ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آواز سنتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا مال اور قیفیت کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہے جسے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور کبھی ان کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں اگر ایک آن نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت و قیفیت سے محروم ہو جاتے بلا شبہ آواز سننے کے لئے دو کانوں کا بنانا اللہ کی عظیم قدرت ہے ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے ایک اہم عمل کی فضیلت چھوٹ جانے والے وظیفے کو بعد میں ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور زہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لئے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے ایک گناہ کے بارے میں چغلی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے بتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں دنیا کے بارے میں دنیا کی زیب و زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناو سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا آخرت کے بارے میں منافق اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن واللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاویزہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے طبع نبوی سے علاج ہاتھ پاؤں سن ہو جانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ٹھیک ہو گیا قرآن کی نصیحت قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤو ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے ان باتوں کے یاد ہکنے والا بنائے اگر مجھ سے پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمینز کے ذریعے میں اسلام فرما دیں اور میرے میڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ